وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ اب بڑے لائل سکاوپینز ماشاءاللہ رشتے نبھانے والے انت لائل ہوتے ہیں تو مجھے امید ہے اور والدین تو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اوور پروٹیکٹیو والے دین ہوتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اس وقت کوئی لا پروائی نہیں ہوگی یہاں کبھی کبھی اولاد کے کبھی دنیاوی مسائل انسان کو پرابلم میں ڈال دیتے ہیں لیکن اس وقت آپ کےپیبل ہیں کہ آپ ان چیزوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں باقی ہم چلتے ہیں جی اگلا آگیا جو میرے سکاوپینز کا اپنا مہینہ ہوتا ہے وہ ہے نومبر نومبر میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا اپنا مہینہ بھی ہے فل انرجی بڑا اگریسیف سٹائل میں سٹارٹ بسم اللہ ہوتی ہے فانینشل ایریا میں بھی ستارہ جا کے کچھ سہولت کاری کا کام کرتا ہے ہاں جو ہے رشتہ داروں میں بس بہت زیادہ آپ نے اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا جتنا آپ انہیں سمجھ کے چل سکیں اتنا ہی آپ نے ان کو لے کے چلنا ہے پھر جو آپ کے معاملات آتے ہیں آپ کے بچوں سے ریلیٹر یا آپ کا جو آتا ہے رومینس ایریا اس میں ذرا سا آپ ضرور کیر کے ساتھ چلیے گا فیزیکلی بھی اپنا دھیان رکھنا ہے بار بار وارننگ چل رہی ہے آپ کے لئے اور ساتھ آپ نے میں وارننگ اس لیے دی رہی ہوں کہ جتنا میں کہوں گی اتنا آپ زیادہ کانشس ہو جاؤ گے اور اپنی ملازمت والا حصہ کیونکہ دیکھیں صحت اور ملازمت یہ دو چیزیں اگر ٹھیک رہے نا تو زندگی کیا سفر آسان لگنے لگ جاتا ہے باقی الحمدللہ الحمدللہ فائنینشل ایریا میں ستارہ اچھا موجود ضرور ہے لیکن اس وقت کوئی غلط پلاننگز نہ کرائے آپ سے تو جو اس کوپینز بزنس میں ہے ان کو اس وقت اپنی کسی بھی بزنس سٹیٹیجی کے لیے جو ہے نا وہ بہت سو سمجھ کے کام کرنا پڑے گا اور جو ہمارے سکاپین سٹوڈنٹ ہیں اس وقت آپ کو ایک ہارڈ ورک ریکوائیڈ ہوگا نویمبر کے مہینے میں اور اس سے جو پچھلا مہینہ تھا نویمبر سے پیچھے کون ساتھ ہے اکٹوبر اکٹوبر اور نویمبر سکاپین سٹوڈنٹس کشتیاں جلانی ہیں آپ نے کامیاب ہونے کے لیے اس وقت میں اگر کوئی آپ کو امپورٹنٹ پیپر ورک میں اگر کوئی مسائل آتے ہیں تو کوئی بات نہیں اگر پینڈنگ کر سکتے ہیں تو ڈیسیمبر تک پینڈنگ کر دیجئے گا ورنہ جو ہے وہ میرا تو آپ کو مشورہ ہوگا کہ وہاں پہ ابھی چیزوں کو احتیاط سے کیجئے گا تاکہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ تنگ نہ کریں اس کے علاوہ جو ہے باقی یہ جو آتا ہے آپ کا فائنینسلز والا ہاؤس اس میں ستارے کی پوزیشن اللہ کے حکم سے ٹھیک ہے وہاں پہ یہ ضرور ہے کہ ستارہ اچھا موجود ہے لیکن مجھے یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کو میں محتاط ہونے کو بھی کہوں انسان کے پاس جب آ رہا ہوتے ہیں تو کبھی انسان اوور سپینڈنگ کر دیتا ہے یا سپینڈ تھریفٹ آپ ہو جاتے ہو تو وہ ذرا آپ نے اجتناب کرنا ہے اور کیئر فولی سپینڈنگ کرنی ہے اب ہم آتے ہیں جی ہمارا اگلا آ گیا سکوپینز جو ہے یہاں پہ آتا ہے کہ جی سال کا جو دوہزار چوبیس کا جو آخری مہینہ ہے فائنینچلی کافی کرم نوازیاں کر سکتا ہے ملٹپل سورسز آپ کے کھول سکتا ہے آپ کے کوئی سورس اوف انکم کو بڑھا سکتا ہے براستی مسئلے سے پیسہ آنا ہو یا کوئی ریکاوری ہو یہ اللہ کو پتا ہے کتنا نوازیں گے یہ غیب کا ڈومین ہے لیکن یہ نظر آتا ہے کہ نوازیں گے انشاءاللہ اس وقت یہ ہے کہ رشتہ داریاں اب آپ کیپیبل نظر آتے ہیں جن سے میں پچھلے کچھ مہینوں میں آپ سے کہہ رہی تھی مہتات رہی ہے اب آپ کا جو ہے کنٹرول ہے وہ سالیڈ ہو جاتا ہے اب آپ کی جو محنت اگر آپ نے پچھلے مہینے میں کی تھی بچوں کی معاملات کو لے کے یا رومینس ایریہ میں تو وہاں پہ بھی اب آپ کو آخری مہینہ جو ہے وہ آپ کی کوشش کا پوزیٹیو ریوارڈ دیتا ہوا نظر آتا ہے تو یہاں پہ بھی اللہ کا شکر ہے ستارے کی پوزیشن جو ہے وہ آپ کی فیور میں ہے پھر وہی مجھے انڈکیشن ہوتی ہے فیزیکلی ہیلتھ کا اپنے دھیان رکھنا ہے جان ہے تو جہان ہے اور اس کے علاوہ جو بھی کام اللہ نے آپ کے ذمہ لگائے جو بھی ملازمت لگائی ہے اس میں بھی آپ نے ذرا سا کیئر فل چلنا ہے تو یہاں پہ ذرا محتاط رہیے گا اور باقی الحمدللہ جو ہے وہ جو ایک سگنل تھا جو میں سکاپین سٹوڈنس کو کہہ رہی تھی کہ بہت زیادہ محتاط رہیے کوئی آپ سے لا پروائی نہ ہو اب وہ خطرہ یہاں سے ٹل چکا ہے تو جو یہاں پہ سکاپین جو سٹوڈنس پہ میں کہہ رہی تھی وہ خطرہ ٹل گیا ہے وہ جو پیپر ورک میں میں آپ لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ یہاں تک پینڈنگ کر دیجئے ڈیسیمبر فیور کر رہے تو اس میں سے اب آپ نکل آئے ہیں کوئی پیپر ورک کا کام کرنا ہے اب آپ فری برڈ ہیں انٹرناشنل ٹرائول کرنا ہے اب آپ فری برڈ ہیں خدانہ خاصتہ پچھلے دو مہینوں میں اگر کسی قانونی یا کوئی پیچیدگی میں یا کوئی ایسی کامپلیکیشن اگر آئی بھی تھی تو دو ہزار چوبیس کے ڈیسیمبر میں ریلیف آپ کا نظر آتا ہے اور یہ ریلیف جب آگے بڑھتا ہے تو یہ سکوپین جو بزنس میں ہیں ان کی چیزوں کو سپیڈ اپ کرتا ہے یعنی بزنس کے معاملات کو سپیڈ اپ کرتا ہے اس میں چیزوں کو اور بہتر کرتا وہ نظر آ رہا ہے تو یہ تھا جی سکوپین کی ہائلائٹس باقی آپ نے یہ دعا ضرور کرنی ہے اسکوپین کہ اللہ پاک حمد دیں توفیق دیں اور ہم آپ کے لئے جو ہے جو ویکلی کام کرتے ہیں وہ اسی جو ہے اپنی پاور کے ساتھ اور اپنے ڈیڈیکیشن کے ساتھ میں کرتی رہا ہوں آپ کا فیڈ بیک میرے لئے بہت امپورٹنٹ ہے یہ ہائلائٹس ہیں تاکہ ان کو دیکھتے ہوئے آپ اپنا ایک روڈ میپ پلان کر سکتے ہو کیونکہ دیکھیں یہ سال کا جسی سکوپین جو فرسٹ ہاف ہے وہ آپ کو آپ کے رشتوں میں سٹرانگ کر رہے ہیں نئے بزنس ایلائیز لے کے آ سکتا ہے نئے بزنس وینچرز پہ آپ کو ڈال سکتا ہے اور سیکنڈ ہاف اس کا آؤٹکم نظر آتا ہے تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے جو ہے نئی سٹیٹیجیز کو پلان کر سکتے ہیں جنہوں نے شادیاں کرنی ہے میرا مشورہ ہوگا یکم جون دو ہزار چوبیس سے پہلے پہلے نکاح کر لیجئے جو شادی شدہ ہیں تو ان کے لیے ویسی اچھا بانڈ کا ٹائم ہے ایک سیلف کانفیڈنس پریویل کرتا وہ آپ کے اندر نظر آتا ہے ویسی سکوپین میں آپ لوگوں کی وزڈم کو ہمیشہ جو ہے وہ بہت ہی ایڈمائر کرتی ہوں اپنے سٹمک ایریا کا خاص طور پر دھیان رکھنا ہے اور جو میری سکوپین بہنے ہیں گائنی سے ریلیٹڈ پرابلمز کا بہت دھیان رکھئے گا اگر کوئی تھوڑا بہت بھی چیز تنگ کرے تو آپ نے فوراں مونیٹر کروانا ہے سٹمک پہ کوئی لوڈ نہیں جانا چاہیے آپ لوگوں کے اس کا آپ نے بہت دھیان رکھیں گے کوئی چیز کھانے لگے یا پینے لگیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پورا پڑا چار اللہ کے نام لیے یا اللہ یا شافی یا کافی یا معافی کہ میں جو کھانے لگا ہوں یا پینے لگی ہوں اللہ پاک اس کو میرے لئے شفاہ میں بدل دیجئے اور منٹل سٹریس سے خود کو بچانا ہے میرا وہی آپ کو مشور ہے سورت وددوہا کی تلاوت تین مرتبہ سنیے ترجمے کے ساتھ سوتے سمیں اور دوسرا تین سو تیرہ باری پڑھئے اللہ اللہ والا قوتہ اللہ باللہ علیہ العظیم اول و آخر درود شریف کے ساتھ یہ آپ نے ایسی کمال اور مجرب چیز ہے جس کے بارے میں ہمارے پروفیٹ بیس بی اپانیم کہہ کے چلے گئے کہ جو ہے یہ وہ آسمانی توفہ ہے جو نے آسمانوں میں سے ملا اور اس میں ننانوے بیماریوں کی بہت ضرورت ہے اس سے دوستی کیجئے اس کے ساتھ اپنا راستہ ہمار کیجئے سمجھ کے پڑھئے دل سے پڑھئے تو خود بخود اثر ہوگا کیونکہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ دعا کی منظوری کے لیے آواز کی بلندینی دل کی طرف کا ہونا بہت ضروری ہے